اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک کیمے کی ریسپی اور انشاءاللہ آپ کو ضرور اچھی لگے گی اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اس کے اندر میں نے ہافکپ پہل ڈال ضرور ٹھیک ہے انگرار صارحت پیل کے بعد میں غرم مسائلے میں لوں گا اس کے اندر میں نے لیا یہ دلچینی ہے کڑھی پتہ ہے چار سے پانچ لوگیں ہیں چار سے پانچ کالی میرچ ہے دلچینی بھی چار سے پانچ ہے ان کو میں گرائی کے اندر میں نے لائکہ وسیار کروں گا زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ہلکہ وسیار کرنا ہے اس سے پہلےfloیک است Agent celular کو لائک سبسکرائب شئر ہوں ت原یم میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے یہاں پر ہمارے جو گرم مسالہ میں نے ڈالا تھا وہ ہو گیا تھوڑا سا فرائے میں نے اس کو کر لیا اچھا یہاں پر اب میں نے دو درمیان سائز کے سمال سائز کے یعنی کے پیاز لیا تھے ان پیاز کو میں نے چوپ کر لیا تھا کیونکہ جو اس کیمی کی ریسپی ہے تو اس میں چوپ کیا ہوا پیاز جاتا ہے اور اس کے زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا جس اتنا ہو کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اچھا اس کے اندر میں نے ایک چمچ لہسن اور ایک چمچ ادرک وہ میں نے ایڈ کیا ہے اور ان کو میں نے پیسٹ بنایا پیسٹ آپ نے بیچ میں ڈالنا ہے وہ میں نے اس کے دن ڈال دینا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے فرائے کر لینا ہے بہت مزیدار اور یہ سمپل سی ریسپی ہے اچھے سمپل س把它 ڈالیں اس پر کے اندر ہم آپ نے مسالے نا کر زیادہ جائیں گے اور اس کو فرائے کر زیادہ جائیں گے اس نے کے اندروں کئی Hokule ک مردے Ferguson اس کا اس کا سمپل سکتہ ہے میں نے بیف کہ اچھ importante بتطورا مرد کے لینا ہے ایگر فالٹ جو میرے موطا کیمہ حضرت بھی جائیں اپنپم رکھی بھی مقاتے ہوگی ایک بار مشی Needs پاپلون خواشن کو صنحا��요 موٹا کھیمہ میں نے اچھا سے فرائی کر لینا ہے اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی نمک اس کے اندر نمک ڈالنے کے بعد میں اس کو بھون لوں گے کیونکہ اس میں مسالے کٹھے سے نہیں ڈالیں ساتھ ہم مسالے ڈالیں گے ساتھ ہم اس کو بھونیں گے اور بہترین سی ریسپی ہے انشاءال آپ کو اچھی لگے گی اور آپ ضرور ٹرائے کریں اور اس کو میں اب اچھے سے اس کو بھون لوں گی اور تی سے چار منٹ کے بھوننے کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر میں ڈال دیا ہے ایک باؤل دے ہی یوگرٹ میں نے لے لیا تھا ون باؤل ٹھیک ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد اس کو میں ٹونٹی منٹ کے لیے درمیانی آنچ پر یعنی کی کور کا کے میں رکھتوں گی کیونکہ بیف کا کیمہ ہے تو بیف کو تھوڑا سا اس کو ٹائم لگنا ہے گلنے میں تو میں اس کو ٹونٹی منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ یعنی کے درمیانی آنچ پہ رکھتوں گی اور ٹونٹی منٹ کے بعد اب آپ دیکھیں دہینڈ کا پانی تھا اس سے خوشک ہو گیا ہے اب chemicals میں نے اس کے اندر endure ڈال دی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی میرٹائی ہے فوچکہ ، دھڑی اڈیا جاتی ہے سائف مرچ ہوگئی موٹی لات میرٹ میں ver rotational Medicaid مرچ کیاتیں کہ ثابت موٹو مرچjs communities اور میں بھونڈ زندگی کو بھونوں گی مشال میں جانتمیں ہمیں یہاںTube کے لیلے کیاری ہے سا ساتھ ڈالنے ہیں اور سا ساتھ اس کو بھوننا ہے اور جن بچے کو کیما اچھا لگتا ہے تو ان کے لیے تو بہت بیسٹ یہ ریسپی ہے آپ ان کو بنا کر دیں اور اس کے ساتھ آپ اگر آپ پراتھے بنائیں تو پراتھے بچے بھی بہت شوک سے کھائیں گے اور اگر آپ خود بریک فاسٹ میں کھانا چاہیں تو بریک فاسٹ کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے بھوننا ہوا کیما اور ساتھ میں پراتھا اچھا لگتا ہے بریک فاسٹ میں بھی اچھا اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی بھوننا ہوا کھٹا ہوا زیرہ اور بھوننا ہوا کھٹا ہوا سوکا دھنیا اچھا اس کو ڈال کے پھر میں اس کو تھوڑا سا مطلب کے بھون لوں گی ابھی جب اس کو میں بھون رہی ہوں تو نیچے تھوڑا سا لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر آپ کو پانی کیا اور اب میں نے اس کے اندر سبز ترمیان میں سے کٹ کر کے تو میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی اور اس کو میں نے سب 5 منٹ کے لیے درمیانی آج پر رکھ دیا تھا اور یہ دیکھے اندر میں اس کے اندر میں ڈال دوں گی مکھن کیونکہ میں جو بھی ریسپی بناتی ہوں تو آپ پہلے بھی مکھن اس کے اندر میں ڈال سکتے ہو شروع میں لیکن یہ ہے کہ میں پہلے میں ڈال دی ہوں مکھن کا مکھن لیا تھا اس کے اندر سلائس میں کٹا ہوا میں ادلک ڈال دیا اور ایس کے اندر گرم مسالہ ڈال دیا اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اس کو بھون لیا تھا اب میں اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون کریم ڈال دوں گی میں نے یہاں پر ڈبے کی کریم لیتی آپ کے پاس اگر فریش کریم گھر کی ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر ڈبے کی ہے تو وہ بھی ڈال دیں آپ اور ابھی بلکل یہ ریڈی ہو گئے ہیں تو ابھی میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور جی اینڈ پر میں نے سبس دھنیا تھا وہ میں نے ڈال دیا تھا اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لوک ساتھ میں لیمن اور پیاز سے میں نے گارنیشن کی ہے اور ضرور آپ ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی نیو ریسپی میں نیو ویڈیو میں نیو ولوک میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ